موسیقی 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 پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی اور اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہیں ان کے اعتبار سے یہ جو پہلا گروپ ہے اس کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے جو ہم پڑھ چکے اور مدنی صورتیں چار اس میں شامل ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل امران، سورہ نساء، سورہ مائدہ اگرچہ یہ جو گروپ ہیں قرآن حکیم میں ان میں حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ تیسرا ہوگا جو تقریباً ساڑھے سات پاروں پر مشتمل ہے اس لیے کہ اس کی مکی صورتیں چودہ صورتیں ہیں سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنوں تک تو طویل ترین اور حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ وہ ہے لیکن اس اعتبار سے کہ مدنی صورتیں سب سے بڑی قرآن حکیم میں یہی چار ہیں کہ جو اس جگہ پر یک جا آ رہی ہیں اس اعتبار سے اس کا ایک خصوصی مقام اور خصوصی اہمیت ہے یہ جو چار مگنیات ہیں یہ دو جوڑوں کی شکل میں ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے سورہ نساء سورہ مائدہ دوسرا جوڑا ہے اس وقت صرف سرسری طور پر یہ بات نوٹ کر لیجئے دو علیدہ علیدہ جوڑوں کے لیے سب سے اہم علامت کیا ہے پہلی دونوں صورتیں حروف مقتعات علف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں سورہ بقرہ بھی سورہ آل عمران بھی اس کے بعد کی دونوں صورتیں بغیر کسی تمہید کے بغیر حروف مقتعات کے براہ راست شروع ہو جاتی ہیں سورہ نساء کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس سے نمائع ہو رہا ہے کہ وہ دو صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں سورہ نساء سورہ مائدہ اور ایک جوڑے کی شکل میں ہیں اور یہ دو صورتیں آپس میں مشابہ ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور یہ آپس میں جوڑے کی صورت میں ہیں اب اس میں جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہوتا ہے چونکہ یہ بہت سے اعتبارات سے اہم ترین یہ جوڑا ہے اور یہ جو گروپ ہے اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے ارس کیا مدنی صورتوں کا قرآن حکیم میں سب سے بڑا اس لیے کہ مدنی صورتیں کل سب حجم ملا لیا جائے تو قرآن حکیم کا ایک تہائی ہے دست پارے کے لگ بھگ بنے گا بلکہ اسے بھی قدر کم اور ان میں سے سوا پانچ پارے جو ہیں وہ انہی چار مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں تو گویا کہ نصف مدنی قرآن جو ہے وہ بلکل آغاز میں آگیا ہے ان چار صورتوں یا دو جوڑوں کی شکل ان کا عمود کیا ہے ان کا عمود بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ دوہرہ ہے دو مرکزی مضامین ہیں اگرچہ وہ باہم مربوط ہے وہ میں بعد میں ارس کروں گا لیکن عمود کی تعبیر کے لیے یہ ذہن میں رکھئے کہ اس کے دو عمود ہیں نمبر ایک شریعت اسلامی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا لقطہ آغاز ہے سورہ بقرہ تمام جو احکام شریعت ہیں ان کی ابتدائی جو صورتیں ہیں اس لیے کہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ شریعت کا جو نزول ہوا ہے تدریجن ہوا ہے آخری احکام فوری طور پر ابتدائی میں نازل نہیں ہو گئے اولاً تو یہ کہ مکی دور میں بہت کب احکام آئے مکی صورتوں میں جو دو تہائی قرآن حکیم ہے اس میں زیادہ تر ایمان کی بحثیں ہیں رد و قضا ہے کفار کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہیں یا یہ کہ کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں وہ بنیادی انسانی اخلاقیات جن کے بارے میں کوئی اختلاف ممکن نہیں سچ بولنا ہے غریب کو کھانا کھلانا ہے بھوکے کوئی اتعام واضع قائفہ وہ اخلاقی تعلیمات ہیں تیسرا بڑا اہم مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ہے انباؤ الرسل رسولوں کے حالات اور وہ بار بار آئے ہیں تقرار اور عادہ کے ساتھ تو یہ اہم مضامین ہیں مکی صورتوں کے احکام ان میں بہت کم آئے ہیں بڑا بنیادی حکم نماز پڑھو بس یہ آگیا ہے یا یہ کہ خرچ کرو لیکن وہ بھی اس معنی میں نہیں کہ نظام زکاة عطا کیا گیا ہو بلکہ یہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے تسکیہ کے لیے خرچ کرو اللہ کی راب میں غریبوں پر وہ بھی زیادہ تر مساکین اور غربہ پر یہ بھی گویا کہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے اس کے ڈانڈے بلتے ہیں تو احکام کا جہاں تک تعلق ہے جن کو ہم کہیں گے احکام تشریح وہ کے جن سے قانون شریعت بنتا ہے اس کا تو یوں سمجھئے کہ اس کی ابتداء جو ہے بلکہ اس کے لیے زیادہ موضوع لفظ ہوگا اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے تدریجاں پھر وہ اس میں جو تبدیلیاں ہوتی نہیں اور اس میں جو ارتقائی مراحل تہہ ہوئے تو سورہ مائدہ جو ہے وہ گویا کہ تکمیل شریعت کی صورت ہے اور سورہ بقرہ آغاز شریعت کی صورت ہے ویسے یہ ہے کہ سورہ نور میں بھی کچھ احکام آپ کو مل جائیں گے پھر اس سے آگے چل کر سورہ احضاب میں بھی مل جائیں گے یا جہاں تک مال غنیمت کا حکم ہے وہ سورہ انفال میں مل جائے گا کچھ متفنق احکام تو آپ کو دوسری جگہوں پر بھی مل جائیں گے لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گروپ شریعت کا گروپ ہے جس میں کہ آغاز شریعت یا بلو پرنٹ شریعت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ بقرہ میں اور اس کی تکمیلی صورت سورہ مائدہ کا زبائنہ نزول ہے تقریباً سن سات ہجری سن سات ہجری تک پہنچتے پہنچتے یہ تمام حکام شریعت جو ہیں اپنی تکمیلی صورت کو پہنچ گئے ہیں اس اعتبار سے اس گروپ کا جو یہ عمود کا جزوے اول جو میں نے شمار کیا ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا براہ راست تعلق ہے اہدن السراط المستقیم سورہ بقرہ چونکہ اس گروپ کی سورہ فاتحہ اس گروپ کی بکی صورت ہے اور اس میں ہمیں یہ دعا تلقیم کی گئی یا وہ صلیح الفطرت اور صلیم العقل انسانوں کی جو ایک ضرورت ہے جس کی تعبیر کی گئی ہے اس دعا کی صورت میں جس پر کہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے اہدن السراط المستقیم ہمیں رہنمائی اطا فرما ہمیں ہدایت وقت سیدھے راستے کی وہ سیدھا راستہ کونسا ہے وہ شریعت کا راستہ ہے شرعہ کے معنی بھی در حقیقت شارع کہتے ہیں راستے کو طریق کہتے ہیں راستے کو سراط کہتے ہیں راستے کو تو اہدن السراط المستقیم وہ شریعت جو ہے وہ گویا کہ اس گروپ کے اندر اس دعا کا جواب ہے کہ جو ان چار صورتوں کے اندر صورہ بقرہ سے لے کر صورہ بائدہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گیا اس گروپ کا جو عمود ہے عمود کا دوسرا حصہ وہ ہے اتمام حجت اہل کتاب پر اہل کتاب میں ظاہر بات ہے کہ دو گروپ تھے اس وقت کے جو براہ راست مخاطب تھے قرآن کے یہود اور نصارہ تو صورہ بقرہ میں زیادہ ترگفتگو ہوئی ہے یہود سے صورہ آل عمران میں زیادہ ترگفتگو ہوئی ہے نصارہ سے صورہ نصار مائدہ میں دونوں سے ہوئی ہے ملی جلی بات ہے بہرحال قرآن حکیم میں اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت اور دعوت میں اس حد تک کہ اتمام حجت ہو گیا ہر پہلو سے انہیں بات سمجھا دی گئی ہر اسلوب سے حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہر دلیل سے اس بات کو مبرہن کر دیا گیا ان پر ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے ان کے اپنے اعتقادات کے حوالے سے حجت قائم کر دی گئی ان کے اپنے انبیاء اور رسول کی تعلیمات کا حوالہ دے کر بات واضح کر دی گئی گویا کہ ہر اعتبار سے جسے کہا جائے گا قطع عذر کہ اب ان کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں رہا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کوئی عذر رکھتے ہوں یا کوئی بہانہ ان کے پاس موجود ہو جو کسی درجے میں ویلیڈ ہو اسی کو اعتماع میں حجت کہتے ہیں حجت قائم کر دینا اس کے بعد کوئی ہر دھرمی کے ساتھ اڑا رہے تو اڑا رہے لیکن یہ کہ اس کے پاس کوئی معقول سبب اور کوئی معقول عذر موجود نہ رہے تو یہ گویا کہ اس گروپ کا اور ان کا تعلق ہوا گویا کہ سورہ فاتحہ ہی میں یہاں بلکہ وہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ کافی ہو جاتا اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین انمت علیہم میں لیکن وہاں منفی اعتبار سے بھی واضح کیا گیا غیر المغضوب علیہم وللظالیم تو گویا کہ یہ مغضوب علیہم میں بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے درس کے زمن میں کہ اس کے بارے میں تقریبا نجمہ ہے کہ اس سے مراد ہے منی اسرائیم اور دولین سے پر تقریبا نجمہ ہے کہ مراد ہے نسارہ یہ گویا کہ اسی کشرا ہو رہی ہے یہ عمود کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے غیر المغضوب علیہم وللظالین اس سے متعلق ہے اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اس طریقے سے عمود کے دونوں اجزاء جو ہیں وہ گویا کہ مکی صورت میں سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین عنمت علیہم اس کا جواب ہو گیا یہ شریعت موجود ہے یہ قوانین موجود ہیں یہ عوامر و نواہی ہیں یہ کرو یہ نہ کرو اس سے بچو اس کا التضام کرو یہی سراط مستقیم ہے غیر المغضوب علیہم وللظالین اس کے حوالے سے آخری اتمام حجت کر دیا گیا اہل کتاب پر یہود پر بھی جو مغضوب علیہم سے مراد تھے اور غاللین پر جو لسارہ ہے اس اعتبار سے یہ عبود کے دونوں رخ جو ہیں جو میں نے ارس کیا تھا کہ ایک گروپ کے مکی صورتیں اور اسی گروپ کی مدنی صورتیں گویا کہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں ان کے مابین مناسبت ہونی چاہیے تو وہ مناسبت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں اب آئیے کہ مدنی صورتوں کا پہلا جوڑا ہے سورة البقرہ اور سورة آل عمران اس کے ذمہ میں میں نے اس سے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نام دیا ہے ایک نام اس معنی میں کہ دونوں کے لیے ایک لفظ کا اطلاق اگرچہ وہ نام کئی ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور نے اززہرہ وین بھی قرار دیا انہیں یا اززہرہ وان حالت رفی ہوگی تو اززہرہ وان ہوگا حالت نسبی ہوگی یا حالت جری ہوگی تو اززہرہ وین یہ تو گویا کہ اعراب کا مسئلہ ہوا زہرہ کہتے ہیں نہایت تابناک روشن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ فاطمہ الزہرہ وہ در حقیقت ان کے چہرے کا دمکتا ہوا انداز ظاہر بات ہے کہ ایک اللہ تعالی نے رنگت بھی بہت اندازی ہوگی اور پھر وہ نور روحانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی دمک میں جو اضافہ ہوا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے تصنیع کا سیغہ بنتا ہے الزہرہ وان یا الزہرہ وین حضور نے ایک حدیث میں ابھی وہ میں آپ کو سناوں گا کہ اس کو قرار دیا ہے دونوں صورتوں کو ایک لفظ سے تعبیر کیا اسی طرح یہ میں نے چھے آپ کو الفاظ بتائے ہیں کہ جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی مجموعی فضیلت بیان کی ہے اور ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے گروپ کیا ہے ایک لفظ کے اندر وہ حدیثیں ہم میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور اس کے راوی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے اقرأوا القرآن لوگوں قرآن پڑھا کرو فَإِلَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اپنے لوگوں کے لئے یعنی ان لوگوں کے لئے جنہیں قرآن سے محبت رہی زندگی میں جو قرآن کو پڑھتے رہے قرآن کرتے رہے اس سے دلچسپی رکھتے رہے اس کا مطالعہ کرتے رہے اس پر غور و فکر کرتے رہے اصحاب قرآن والے قرآن کے لوگ اقرأوا القرآن اس کے بعد اب آپ نے مزید یوں سمجھئے کہ یہ عام پر خاص کا اضافہ ہے اقرأوا الزہرہ وین خاص طور پر دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی قرآن کیا کرو پڑھا کرو دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کو البقرہ وآل عمران وہ زہرہ وین کیا ہے البقرہ اور آل عمران یہاں گویا کہ معین کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے ایک عنوان نہایت تابناک صورتیں فَإِنَّهُمَا تَعْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز ظاہر ہوں گی آئیں گی قیامت کے دن اب یہاں وہ الفاظ آ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے قَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان جیسے کہ وہ دو بدلیے ہو غماما کہتے ہیں بدلی عبر کی کیفیت دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی اَوْغَيَایَتَان یہ لفظ بھی اسی کے لیے ہے اَوْقَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ تَیْرِنْ سَوَاف یا یہ پرندوں کی دو ٹکنیاں ہوں گی تو حاجانِ انساہِ بِہِمَا اور یہ دونوں جھگنیں گی محاجہ کریں گی محاجہ یہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے مدافعت کرنے میں تقرار کر کے بات کرنا دلیل پر دلیل دینا تو جو بھی ان دونوں صورتوں سے خصوصی شغف رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ لوگ جو ان دونوں صورتوں سے پڑھنے والے ہوں گے ان سے محبت کرنے والے ہوں گے صاحبِ حِمَا ان دونوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی طرف سے وہ جھگنیں گی وہ ان کی سفارش کریں گے تو اس میں غمامتان غیائتان فرقان یہ الفاظ اور زہرہ وین یہ الفاظ جو ہیں اس حدیث کے اندر آ گئے ہیں یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت اور ایک اس میں جو دوسری روایت آئی ہے اس میں الفاظ یہ آئے ہیں یہ روایت جو ہے یہ یہ بھی مسلم شریف کی ہے حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولَ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے تُعْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ لائے جائیں گے قیامت کے دن قرآن بھی اور قرآن والے بھی قرآن سے دلچسپی رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے اللَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا یعنی وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے تھے دنیا میں یعنی صاحبِ قرآن صرف پڑھنے کے معنی میں نہیں صرف محبت کے معنی میں نہیں اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا دنیا میں جو اس پر عمل کرتے تھے قرآن پر ان کو لائے جائے گا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقْرَةِ وَسُورَعَلِ عِبْرَانِ اور آگے آگے چل رہی ہوگی قرآنِ مجید جب لائے جائے گا تو آگے آگے ان میں سورہِ بقرآن و سورہِ عمران ہوگی وَذْذَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا سَلَا سَلَا سَمْسَالٍ مَا نَسِیْتُهُنَّ بَعْتُ اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرتِ نواز بن سبعان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے بعد حضور نے ان دونوں صورتوں کے لئے کچھ تشبیحیں بیان کی کہ دن کو میں بھول نہیں سکا یعنی اس قدر خوبصورت تشبیحیں حضور نے دیں وہ تشبیح کیا ہے یہ دونوں صورتیں ایسے ظاہر ہوں گی قیامت کے دن جیسے کہ دو بدلیاں ہیں دو بادل ہیں اور وہ سیاہ رنگ کی ہے یعنی سایا کر رہی ہوں گی اپنے پڑھنے والے اور محبت کرنے والے ہیں ان کے درمیان ایک روشنی بھی ہوگی دو بدلیاں اسی طرح ظاہر ہوں گی اگر وہ ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان کوئی خلا نہ ہو جس میں روشنی آ رہی ہو تو وہ دو علیدہ نہیں ہوگی گویا کہ ان کے اندر معنوی اعتبار سے تسلسل بھی ہے لیکن یہ کہ دو صورتیں علیدہ ہیں صورہ بقرہ علیدہ ہے صورہ حال عمران ہے اوکا انہما خرقان من تیرن سواف یا ایسے حضور نے تشبیح دی کہ جیسے کبھی کبھی پرندوں کے جب جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں تو وہ اتنے اگر وہ جھنڈ جو ہے وہ گہرا ہے کہ پھر وہ سائے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور وہ دھوپ کو روک لیتے ہیں اور سورج کو ڈھاپ لیتے ہیں تو وہ گویا کہ اڑنے والے اور پروں کو پھیلانے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے معنی دھوں گی تو ہاں جان نے انساہ بہما اور یہ محاجہ کریں گی سفارش کریں گی جھگڑا کریں گی اپنے لوگوں کے بارے میں ان کی طرف سے مدافعت کریں گی ان کی وقالت کریں گی یہ تو مسلم شریف کے روایت ہے لیکن ترمیزی میں اسی روایت کے جو الفاظ آئے ہیں ما نسیتو ہنہ وہ تین تمثیلیں جو حضور نے بیان فرمائی جن کے بارے میں راوی کہتے ہیں حضرت نواز ابن سمعان کہ میں ان کو بھول نہیں سکا تو اس کی جو تشریح آئی ہے ترمیزی کی روایت میں قَالَ يَعْتِيَانِ كَانَّهُمَا غَيَا يَتَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْكَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ سَوْدَاوَانِ اَوْكَانَّهُمَا ذُلَّتَانِ مِنْ تَحْرِنْ سَوَاف دو بدلیاں یا دو ٹکنیاں پرندوں کے دو جھنڈ ہوں گے تو جادِ لَانِ انساہِ مِہِمَا اور وہ مجادلہ کریں گی محاجہ کریں گی مجادلہ کریں گی جھکڑیں گی مدافعت کریں گی اپنے لوگوں کی طرف سے تو ان دو روایات بلکہ میں نے تین روایات آپ کو سنائی ہے اس لیے کہ ایک روایت تو حضرتِ ابو امامہ باحلی سے ہے دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی ہے اگرچہ راوی ایک ہی ہے حضرتِ نواز ابن سمان لیکن مسلم شریف میں اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں اور تدمزی میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے ان سے ان دونوں صورتوں کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی اور نمبر دو یہ کہ ان کا جوڑا ہونا ثابت ہو گیا اس لیے کہ ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام سے جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آخری دو صورتیں ان کے لیے تو ایک نام ایسا ہے کہ جو ہر شخص جانتا ہے صورت الفرق اور صورت الناس معوزتین معوزتین یہ دو ایک نام جو ہے ہر شخص جانتا ہے دو صورتیں ہیں لیکن دونوں کا مضمون ایک ہے اس لیے انہیں معوزتین کہا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں یہ نفس جو ہے زیادہ عام نہیں ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس احتمام کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو بھی اسی طریقے سے ایک جوڑا قرار دیا ہے اب جو اس کے وجوہ ہیں اور جو مظہر ہیں جوڑے ہونے کے نسبت زوجیت کے اگل پر ہم نگاہ ڈالنے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ جو زوجیت ہے یا جوڑے ہونے کے نسبت ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں اس کے دو پہلو ہوں گے بعض اعتبارات سے مشابہت بہت نمائع ہوگی اور بعض اعتبارات سے ایک ریسی پروکل نسبت ہوگی اکسی نسبت ہوگی یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکمیلی نسبت ہوگی کہ دونوں چیزیں مل کر ایک مضمون کو مکمل کر رہی ہوں یا ایک مضمون کا ایک رخ خدر آگیا ہو اور ایک رخ اسی کا دوسری صورت میں آگیا ہو تو زوجین میں یہ دونوں چیزیں نازم ہیں یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حیوانات کے اندر ایک نو جو ہے اس کی جو دو جن سے ہوں گی وہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہوں گی شیر اور شیر نہیں ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا اپنی ایک مشابہت ہے نانوے فیصد تو ان کے مشابہت کی شکل نظر آئے گی بیل اور گائے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اعتبارات سے ان کا جسمانی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں فرق ہے لیکن وہ فرق ایسا نہیں ہے کہ جس کے مابین کوئی وحدہ پہ مقصد موجود نہ ہو مقصد ایک ہے اسی طریقے سے صورتوں میں جب آپ نسبت زوجیت کو تلاش کریں تو دو پہلو دیکھنے ہوں گے کہ ایک تو مشابہت کے پہلو کون سے وہ نمائع ہونے چاہیے پھر کن اعتبارات سے یہ کامپلیمنٹری ہیں کن اعتبارات سے یہ مل کر کسی مضمون کے تکمیل کرتی ہیں وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن میں سے کہ ایک رخ جو ہے وہ ایک صورت میں آگیا ہو اور دوسرا رخ دوسرے صورت میں آگیا ہو ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو تفصیل سے آئیں گی ورنہ تو یہ خود بڑا لمبا موضوع اس وقت ہو جائے گا تفصیل سے یہ چیزیں آئیں گی بعد میں جبکہ ہم ان صورتوں کا مطالعہ کریں گے اس وقت یہ کہ تین تین چار چار چیزیں نوٹ کر لیجئے دو نوع اعتبارات سے جہاں تک مشابہت ہے ایک بات تو بہت نمائع جو میں پہلے ارز کر چکا کہ صورہ بقرہ بھی شروع ہو رہی ہے علف لام میم حروف مقتعات سے اور صورہ آل عمران بھی شروع ہو رہی ہے علف لام میم حروف مقتعات سے اس کے بعد آپ کو بیسویں پارے میں جا کر انیسویں اور بیسویں پارے میں جا کر یہ صورتیں چار ملیں گی وہ چاروں بکی صورتیں ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے علف لام میم سے صورہ انکبوت ہے پھر صورہ روم ہے صورہ لقمان ہے صورہ سجدہ ہے وہ چار صورتیں ورنہ یہ کہ یہ شروع میں دو صورتیں ہیں اور یہ دونوں مندنی صورتیں ہیں وہ چاروں صورتیں وہ مکی صورتیں ہیں مندنی صورتوں میں یہ دو صورتیں ہیں کہ جو حروف مقتعات سے شروع ہوئی الفلامیم سے دوسری مشابیت یہ کہ دونوں کے آگاز میں قرآن حکیم کی عظمت کی طرف خصوصی اشارہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں الفلامیم ذالک الكتاب لا رأی بفی حدل للمتقین فوراً الفلام حروف مقتعات کے بعد لفلامیم کے بعد قرآن مجید کی حصبت اور اس کے ہدایت ہونے کی طرف اشارہ بلکل یہی انداز بلکہ اس سے بھی زیادہ شاندار اور پرجلال انداز میں یہی مضمون آرہا ہے سورہ علیہ عمران میں لفلامیم اور اس کے بعد جو ہے نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل الطورات والانجیل من قبل حدل للناس وانزل الفرقان اتارے اللہ نے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے اور اسی نے اتاری تھی طورات اور انجیل اس سے قبل لوگوں کے لئے ہدایت نامہ بنا کر اور اس نے ہی اتارا ہے الفرقان تو یہ بھی مشابہت کا ایک پہلو ہے تیسرا بہت نمائی پہلو مشابہت کا جو ہے وہ اختتام پر آتا ہے سورہ بقرہ کی اور یہ بھی چیزیں وہ ہیں کہ جو عام طور پر میں سمجھتا ہوں توقع رکھتا ہوں کہ اکثر حضرات کے سامنے ہوں گی صرف اس وقت اشارہ کر دینا کافی ہے سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی ایک دعا آئی ہے نہائیت عظیم اب یہ نہائیت عظیم دعا ہے اسی طریقے سے تھوڑا سا فرق ہے چار آیتیں پہلے پانچ آیتیں پہلے سورہ آل عمران کے اختتام پر پانچ آیتیں قبل اگر دیکھیں گے تو ایک عظیم دعا ہے جو کئی آیات پر مشتمل ہے ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما لظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للیمان انا منو بربکم فامنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وطوفنا معا لبرار ربنا وآتنا ما وعقنا على رسولکا ولا تخزنا یوم القیامہ انکا لا تخلف البعاد دونوں آیتیں ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو حجم کے اعتبار سے یہ دونوں دعائیں تقریباً برابر ہیں اگرچہ یہ کہ سورہ بقرہ کی وہ ایک ہی آیت ہے اور یہاں متعبید آیات ہیں لیکن حجم کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں ہے نہایت جامع نہایت عظیم یہ آیات یہ ہیں دعائیں ہیں کہ جن پر سورہ بقرہ بھی ختم ہو رہی ہے سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے تو مشابہت کے پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان تین چیزوں کو صاحب سے سامنے رکھیے اب جو مقاسمت کا یہ تقسیم جو ہے کہ ایک ہی مضمون کے ایک ہی شہ کے دو رخ دو پہلو ہو اور وہ ان میں تقسیم ہو گئی ہو کہ ایک پہلو آ رہا ہو ایک صورت میں دوسرا پہلو جو ہے اس پر بحث ہوئی اور دوسری صورت میں اس کو نوٹ کر لیجئے چار چیزیں سب سے نمائی بات تو یہ جب میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں نہایت مفصل گفتگو ہوئی ہے دعوت بھی دی گئی اتمام حجد بھی کیا گیا اور جس کو کہتے ہیں کہ قرارداد جرم بھی ان پر فرد قرارداد جرم وہ بھی آئیت کر دی گئی فرد جرم وہ ہے یہود بنی اسرائی یہود سے خطاب کر گئی یا بنی اسرائی نسکروا نعمتی عدلت یا نمتالیکم لیکن سورہ آل عمران میں یہی معاملہ نسارہ کے ساتھ ہے ان کی سب سے بڑی گمراہی تسلیس کا عقیدہ علوہیت مسیح علیہ السلام کا عقیدہ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے تو یہ گویا کہ اب یہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہے ہیں دعوت اور اتمام حجد یہود پر سورہ بقرہ میں اور نسارہ پر سورہ آل عمران میں اسی طریقے سے انفاق مال یا جہاد بالمال اس پر جامع ترین مقام نہایت مفصل مقام نہایت تاقیدی حکم یہ سورہ بقرہ میں ہے اور قتال جہاد بن نفس جانے ہتیلی پر لے کر میدان میں آ جانا یہ ہے کہ جس کا بڑی زیادہ شرح و بست کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے یہ سورہ آل عمران میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن حکیم کے اندر جہاد کا لفظ جہاں بھی آتا ہے بالمال والنفس جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفوسکم جہاد بالمال یہ ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے اس کی غلبے کے لیے اس کی دعوت کے لیے مال خرچ کرنا اور جان لگا دینا قتال اس کی بلند ترین شکل ہے کہ نقد جان ہتیلی پر رکھ کر ایک شف میدان میں آ گیا ہے اپنی جان رسار کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ گویا کہ ایک ہی مضمون جیسے وہ مضمون ایک تھا اتمام حجت اور دعوت اہل کتاب کو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہود سورہ بقرہ میں نصارہ سورہ آل امران میں جہاد فی سبیل اللہ جہاد بالمال سورہ بقرہ میں اور جہاد بالنفس اور قتال فی سبیل اللہ یہ سورہ آل امران میں اسی طرح یہ ذرا ایک نطیف بات ہے سورہ بقرہ میں زیادہ زور اور زیادہ امفسس ایمان پر ہے جبکہ سورہ آل امران میں آپ دیکھیں گے زیادہ زور زیادہ امفسس اسلام پر ہے اب یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی شئے ہیں ایمان ایک باطنی کیفیت ہے یقین کی ایک کیفیت ہے وہ دل کے اندر ہے وہ باطن میں ہے انسان کے اور اسلام اسی کا ظہور خارجی ہے انسان کے عمل میں جو روش ہوگی اس ایمان کی بنیاد پر اس کا نام اسلام ہے لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ دونوں علیدہ علیدہ ہیں ان کو بالکل ایک شہ بھی نہیں کہا جا سکتا جیسے کہ سورہ حجرات میں ہے یہ بدوں کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں مدعی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں نبیل سے کہہ دیجئے تم ایمان ہر دیز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں شروع میں بھی یومنونا بالغیب اللذین یقیمونا الصلاة ومما رزقناہ یونفقون والذین یومنونا بما انزلہ الیک وما انزلہ من قبلک وبل آخرت ہم یوقنون پھر اکیسویں رکو میں جا کر بالکل وسط میں پھر لئے سالبرران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرم ولیکن البرر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین پھر آخر میں آمن الرسول بما انزلہ الیک من ربہ والمومنون کلن آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہ اب یہ آپ اندازت دیکھئے کہ ابتداء انتہا اور درمیان میں یہ تینوں جگہ پر ایمان کے بارے میں اہمیت کے ساتھ گفتگو ہو رہی اسلام کے بارے میں آپ کو یہی انداز نظر آئے گا سورہ آل عمران میں اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اور آگے چل کر وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِلْ وہاں اسلام پر زیادہ انفسی سے یہاں ایمان پر زیادہ ہے ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ایمان کے بھی قرآن مجید میں دو مظہر قرار دیا گئے ہیں عملی ایمان اگر اندر ہے تو اس کا ظہور جب انسان کے عمل میں ہوگا اس کے دو اہم مظاہر ہیں اِلَا دَا الْإِلَا ایک مظہر ہے نماز روزہ تقوی خشو خضو ذکر کے اندر لذت کا آنا ایک ہے جہاد قتال اللہ کی رابر تکلیفیں اٹھانا صبر مسابرت عیسار قربانی میدان میں آنا مقابلہ کرنا باطل سے پنجازمائی کرنا یہ دو ہیں رخ عمل کے ایمان کے نتیجے میں یہ دو مظاہر ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس میں بھی تقسیم ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ آیا خدل للمتقین اللذین یومنون بالغیب ویقیمون السلاة ومما رضق راہم ینفقون والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبل و بالآخرت هم یوقنون اولائک علا حدم ربهم وولائک هم المفرحون ایک رخ یہاں بیان کر دیا گیا سورہ علی امران میں دوسرا رخ آرہا ہے جناتے آخری رکو جو ابھی میں نے جس کے طرح میں اشارہ کر رہا تھا وہ عظیم دعا کے بعد اور پھر آخری آیت جو ہے وہ بھی اسی مضمون کو نمائع کر رہی ہے صبر مسابرت یہ ہے اصل میں وہ چیزیں جن کو نمائع کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں جنگ تکلیفوں کا جھیلنا گھر بار چھوڑ دینا مسائب کو برداشت کرنا قتال کرنا قتل کرنا بھی قتل ہونا بھی یہ ہے ایمان کا دوسرا مظہر سورہ علی امران کے اختتام پر یہ دوسرا پہلو سورہ بقرہ کے آغاز میں پہلا پہلو اور اسی کی ایک مثال ہے بہت ہی نمائع قرآن حکیم میں سورہ انفال میں یہ دونوں پہلو جمع کیے گئے ہیں لیکن اس طور سے کہ شروع میں یہ سورہ بقرہ والا پہلو ہے اور فرمایا گیا وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرس جاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ شروع میں آئیں اور فرمایا گیا اولائے کا ہم المومنون حقا یہ لوگ ہیں حقیقی مومن سچے مومن آخر میں آیا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں قتال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نسرت کی انسار وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یہ لوگ اولائے کا ہم المومنون حقا یہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں معلوم ہوا کہ یہ تصویر مومن کی شخصیت کی تصویر جو ہے اس کے دو رخ ہیں دونوں کی تکمیل سے مومن کی شخصیت کا ہوئیولہ صحیح طور پر سامنے آتا ہے ورنہ وہ یک رخہ رہ جائے گا ایک رخ وہ ہے جو خانقاہوں میں نظر آتا ہے وہاں وہ جہاد اور قتال نہیں اللہ کی راہ میں باطل سے پنجازمائی نہیں ہے لیکن مراقبے ہیں اور وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ بہت مجاہدے تو ہوتے ہیں نفس کشی ہوتی ہیں اور وہ مخالفت نفس کے اندر مبالغے بھی ہوتے ہیں لیکن دوسرا رخ نہیں ہے اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مرد میدان تو ہوں لیکن یہ کہ وہ سوز کی کیفیت جو ہے سوز و ساز رومی جسے کہا اقبال نے کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی اگر وہ باطنی سوز نہیں ہے وہ حب نہیں ہے محبت نہیں ہے اللہ کی اور اس کی رسول کی تو معلوم ہوگا کہ کھوکلی سے ایک چیز ہے یہ دونوں چیزیں مل کر در حقیقت بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کی تکمیل کرتی ہے اور یہاں جیسا کہ میں نے ارز کیا سورہ بقرہ کے آغاز میں ایک رخ نماز زکاة ایمان یقین خشیت تقوی آخرت کا یقین اور دوسرا رخ جہاد قتال ہجرت مسابرت صبر یہ دوسرا رخ ہے جو سورہ حال امران میں آیا صرف اسی پر فیلحال اتفاق کریں اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم ان دونوں صورتوں کا متعلق تفصیل سے کریں گے تو یہ اور نکھرکا چلا جائے گا کہ کس طرح یہ دونوں صورتیں مل کر مضمون کی تکمیل کرتی ہیں یہ صورتوں میں نسبت زوجیت کی ایک نہایت کامل مثال ہے اور اس کے لئے دلیل میرے پاس سب سے بڑی اس لئے کہ ہمارے لئے تو سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے جس طریقے سے آخری دونوں صورتیں معوضتین ایک نام میں جمع کی گئیں اسی طریقے سے ان صورتوں کے لئے حضور نے الزہرہ وین الغمامتین الغیائتین الزلتین کام الفاظ تسلیہ کے اس لئے استعمال کیے کہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مل کر ایک مضمون کی تکلیل کرتی ہیں اور یہ آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں اب آئیے صورت البقرہ صورت البقرہ کے بارے میں بھی تمہیدی مضامین ہو جائیں اس کے بعد ہم سلسل وار لص بلص مطالعہ شروع کریں گے سب سے پہلی چیز اس صورت مبارکہ کے لئے اس کی عظمت وہ تو میں حدیثیں آپ کو سنا چکا سورہ بقرہ سورہ آل عمران مشترک طور پر زہرہ وین ان کی جو عظمت ہے لیکن یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں دونوں ترمزی سے ہیں اور دونوں کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ہر شہ کی ایک چوٹی ہوتی ہے ایک کوہان یا ایسے اونٹ کی کہ وجود میں وہ کوہان جو ہے بڑا نمائی ہوتا ہے ایسے ہر شہ میں جس کو آپ انگریزی میں کلائمیکس سے تعبیر کرتے ہیں ہر شہ کا ایک کلائمیکس ہے ہر شہ کا ایک نقطہ عروج ہے ہر شہ کی ایک چوٹی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت تو وہ ہے جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے اور وہ آیت القرصی ہے واقعہ ہے کہ آیت القرصی وہ تو عظیم ترین آیت ہے بلکہ یہ کہ اس کے بارے میں بھی حضور نے بالکل وہی بات کہی ہے جو سورہ اخلاص کے بارے میں کہی ہے سورہ اخلاص کو حضور نے قرار دیا کہ یہ رمع قرآن ہے سنو سے قرآن چوتھائی حصہ قرآن کا اور آیت القرصی کو بھی رمع قرآن قرار دیا اس اعتبار سے اس کی بڑی عصبت ہے دوسری حدیث ہے وہی حضرت عبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّ بَيْتَ الَّذِي تُقْرَعُ فِيهِ الْبَقْرَةُ لَا يَتْخُلُهُ الشَّيْطَان وہ گھر کے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا وہ گویا کہ ایک حسار کا اور حفاظت کا اور دفاع کا کامت جو ہے فریضہ سر انجام دیتی ہے یہ سورہ بقرہ جس گھر میں کہ اس کے پڑھنے کا احتمام ہوتا ہو احتضام ہوتا ہو بار بار پڑھا جاتا ہو اس کا چرچہ ہوتا رہتا ہو تو جو شیطان ہے وہ اسے بھاگتے ہیں زمانہ نزول کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ ظاہر بات ہے کہ چالیس رکوعوں پر مشتمل ہیں آیات کے اعتبار سے تقریباً ہمارے ہاں جو مصف ہیں ان میں تو دو سو چھ آسی کا ہنسائی آپ کو ملے گا دو سو چھ آسی آیات البتہ مختلف قراراتوں کے اعتبار سے ایک ایک کا فرق ہے بعض ادرات کے نزدیک دو سو پیچ آسی آیات میں شمار میں آتی ہیں اس کی اور بعض کے نزدیک جو ہیں دو سو ست آسی بھی ہیں لیکن یہ کہ تقریباً اجماع جو ہے وہ دو سو چھ آسی قیادت پر ہے لیکن وہ صرف گنتی کا فرق ہے یہ نہیں ہے کہ کسی آیت کے بارے میں اختلاف ہو کہ وہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں کہیں کسی جگہ پر ایک گنتی ہو جاتی آیت کی اور کسی جگہ پر نہیں ہوتی یہ سورہ فاتحہ میں بھی میں بیان کر چکا ہوں بعض ادرات کے نزدیک یہ یہ ایک ہی آیت ہے لیکن یہ کہ اکثر ادرات کے نزدیک اور چونکہ میں نے اس کو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہمیں سنائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صلات کو اپنے ماہ بین دو حصوں میں تقسیم کر لیا اس کے حوالے سے میرے نزدیک تو گویا کہ یہ بات بلکل ثابت ہے کہ یہ دونوں آیات علیدہ ہیں صلات اللہ زین عنامت علیہم علیدہ آیت ہے غیر المغضوب علیہم علیدہ آیت ہے اس وصف حوالہ دے رہا ہوں کہ مطن میں کوئی فرق نہیں ہے الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے صرف یہ کہ گنتی کے اعتبار سے تقریباً اجماع ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات دو سو چھے آسی ہیں لیکن بعض قرآن جو ہے اسے دو سو پیچاسی شمار کرتے ہیں بعض کے نزدیک دو سو ستاسی اب اتنی طویل صورت یہ اس پر اجماع ہے کہ یہ بیق وقت نازل نہیں ہوئی بعض طویل صورتیں بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیق وقت نازل ہوئی ہیں مثلاً سورہ عنام اگرچہ وہ بڑی طویل صورت ہے بیس رکوع اس کے ہیں ویسے یہ کہ اس سے اس اعتبار سے اگر رکوعوں کی تعداد دیکھی جائے تو نصف ہے اس سے کم نہیں ہے اس کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ بیق وقت نازل ہوئی ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام جب اسے لے کر نازل ہوئے ہیں تو ستر ہزار فرشتےوں کے جلاؤں میں تھے یہ اس کی خاص شان ہے جب اس سورہ عنام ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی فضیلت کے زمن میں جو روایات آئی ہیں وہ میں آپ کو سناوں گا یہ جو صورت ہے یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی البتہ تقریباً اس پر اجماع ہے کہ ہجرت کے متسلن بعد ہجرت کے فوراً بعد سے شروع ہو کر اور غزوہ بدر سے پہلے پہلے تک جو قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں جمع کر آیا یہ وقتاً فوقتاً یہ تقریباً آپ سمجھئے کہ دو سال کا وقفہ بنتا ہے اس درسے کے دوران جو آیات نازل ہوتی نہیں وقتاً فوقتاً ان کو حضور فرما دیتے تھے کہ اس کو فنا آیت کے بعد رکھو اس کو فنا آیت کے بعد وہاں رکھ لو اس طریقے سے مرتب تو کروا دیا حضور نے یہ مضامین میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں قرآن مجین مرتب ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زیرہ ہدایت آپ کی اپنی حیات دنیاوی کے دوران البتہ یہ کہ نازل تو ہوا ہے مختلف ترتیب سے ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصفہ اور ہے اس میں کوئی شک نہیں تو یہ تقریباً یوں سمجھ یہ کہ پورا یہ جو عرصہ ہے دو سال سے کچھ کم کی مدت ہے ہجنت کے بعد سے لے کر اور ہے اولہو آخرہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانہ نزول جو ہے سورہ بقرہ کا ہجنت کے فوراً بعد سے لے کر غزوِ بدر سے متسلن قبل تک یہ زمانہ نزول کا ہے البتہ جیسا کہ آگے چل کر میں واضح کروں گا ایک سورہ مبارکہ اور ہے قرآن حکیم کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غزوِ بدر سے قبل وہ سورت بھی نازل ہوئی ہے بلکہ اس کا نام سورة القتال بھی ہے گویا کہ اسی میں قتال کی فرضیت جو ہے وہ آئی ہے اس اعتبار سے سورہ بقرہ اور ادھر وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو قرآن مجید کا یہ حصہ وہ ہے کہ جو حجرت کے بعد سے لے کر اور غزوِ بدر سے پہلے تک نازل ہوا ہے اس میں سورہ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بات کر لیں گے اس وقت جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول یہی ہے البتہ استثناءات ہیں ان استثناءات میں سے دو آیتیں تو وہ ہیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ مکییات ہیں اس پہلوں سے کہ حجرت سے پہلے حضور کو یہ عطا ہو گئی اور ان کی خصوصی شان یہ ہے کہ بقیہ قرآن تو آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسید کیا ہے اس زمین پر جواب تھے وہ دو آیتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں جبکہ شبِ مراج میں آپ خود آسمان پر تشریف لے گئے تھے یہ امت کے لیے عظیم ترین تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شبِ مراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ دو آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں انہی میں وہ دعا بھی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا شروع میں نہایت عظیم دعا اس کے علاوہ کچھ آیات ایسی ہیں خاص طور پر جو سود کی حرمت سے متعلق ہیں ان کے بارے میں بلجماع یہ ہمیں معلوم ہے کہ سن نو میں نازل ہوئی ہیں تو سن نو ہجری خاصہ فصل ہے یہ سن دو ہجری کے اندر غزوہ بدر ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے وہ آیات بھی بات کی ہیں لیکن ان کو بھی مضمون کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ میں شابل کیا ہے اس طرح کی استثناءات شاید کوئی اور بھی ہو لیکن شاز کے درجے میں ہوگی اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپشنز پروف دی رول تو بحیثیت مجموع یہ کہا جائے گا یہ سب سے پہلی بدنی صورت ہے یعنی ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلن قبل تک کا زمانہ اس کا زمانہ نزول ہے اب اس سورہ مبارکہ کا جو تجزیہ ہے مضامین کا یہ بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پھر یہ کہ اگر اس کے حوالے سے اس کے مضامین کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں بہت سہولت حاصل ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے اس کے زمن میں بعض ایسی تشبیحات کی طرف ذہن کو منتخل کر دیا وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا کہ اس کے حوالے سے اس مضمون کو یاد رکھنا ذہن نشین کرنا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا ایک تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے لیے میں نے ایک نام تجویز کیا ہے سورة الامتین یہ بھی تسنیہ کا سیغہ آرہا یہ دو امتوں کی سورت ہے اور مجھے یہ جرت اس وجہ سے ہوئی کہ جیسے کہ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں قسمت السلاة بینی و بین عبدی نصفین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ جو السلاة ہے اصل نماز ہے اسے اپنے اور اپنے بندے کے ماہ بین دو برابر برابر نصفین میں دو آدھے حصوں میں تقسیم کر لیا ہے فَنِصْفُحَالِي وَنِصْفُحَالِ عَبْدِ وَلِعَبْدِ مَعَصَالِ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے اور میں نے دیا بندے کو جو اس نے مجھ سے مانگا اسی طرح میں ارز کر رہا ہوں کہ قسمہ اللہ نصفین اس سورہ مبارکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو نصفوں میں تقسیم کر لیا ہے اس کے نصف اول میں تمام تر خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ اس لیے امتین کہہ رہا ہوں میں دو امتیں یہ امتین ہیں المسلمتین سورة الامتین المسلمتین یہ دو مسلم امتوں کی سورت ہے ایک سابقہ امت مسلمہ ہے وہ ہیں یہود ان کی تو تاریخ جو ہے امت کے اعتبار سے بحثیت امت مسلمہ شروع ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ختم ہو گئی ہے پوٹینشلی حضرت مسیح علیہ السلام پر حضرت مسیح حضرت زکریہ یہ ہم اثر ہیں تقریبا حضرت یحییٰ علیہ السلام ان پر گویا کہ ایک اعتبار سے اس امت کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے اگرچہ وہ امت ابھی تک ایک قوم کی حصیت سے ایک نسل کی حصیت سے یہودی ابھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کے زبانے میں بھی موجود تھے لیکن امت کے اعتبار سے ان کا دور جو ہے وہ در حقیقت تیرہ قبل مسیح سے شروع ہو کر تیرہ سو برس جو ہے حضرت مسیح سے قبل حضرت مسیح پر آ کر جب انہوں نے حضرت مسیح کی دعوت کو ماننے سے نصرف انکار کیا بلکہ انہیں اپنے بچ پڑھتے سولی پر چڑھا دیا اس اعتبار سے وہ اسی وقت معذول ہو چکے لیکن یہ کہ ایک شہ جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کسی موقع پر اس کا ظہور ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بیست پر وہ معذول کیے گئے حضور کی بیست پر بالفعل بالقوہ معذول ہو چکے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کی بیست کے زمانے میں جبکہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے دشمنی بڑھتی اور انہیں اپنے حد تک سولی پر چڑھا کر دم لیا دوسرا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ موجودہ امت مسلمہ اب ہماری تاریخ چودہ سو برس کی ہو گئی ہے میں نے مدر ارس کیا ہے کہ تیرہ سو قبل مسیح سے ان کی تاریخ شروع ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں ان کی معذولی کا اعلان ہو رہا ہے تو پہلے نص میں سابقہ امت مسلمہ سے خطاب ہے اکثر و بیشتر میں براہ راست کتاب ہے اور باقی حصوں میں روح سخون انہی کی طرف ہے چاہے بظاہر خطاب ان سے نہ ہو اور دوسرے حصے میں کل کا کل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوٹ کر لیجئے کہ نصف اول میں آیات ایک سو باون ہے جبکہ نصف ثانی میں ایک سو چونتیس ہیں دو سو چھے آسی آیات کی یہ تخصیم البتہ یہ جو فرق نظر آ رہا ہے اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے فرق تعداد رکوعات کا ایک سو باون آیتیں اٹھارہ رکوعوں میں ہے ایک سو چونتیس آیتیں بائیس رکوعوں میں ہے گویا کہ وہ حجم جو ہے بعد والی آیات کا حجم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے بڑا ہے اس کے اعتبار سے وہ بائیس رکوعوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے اگرچہ تعداد کے اعتبار سے ایک سو چونتیس ہیں کم ہیں اور جو پہلے ان اس میں ہیں وہ ایک سو باون آیتیں ہیں لیکن اٹھارہ رکوعوں کے اندر وہ سم آ گئی ہیں اب ان میں جو مزید تقسیم ہے یہ اس وقت تھوڑا سا شاید ذہن پر زور دینے والی بات ہوگی لیکن یہ کہ اس وقت اگر ذہن نشین کر لے تو پھر یہ کہ ہم ایک ایک حصے سے گزرتے ہوئے اور ذہن میں اس تقسیم کو اگر مستحضر کر لیں گے تو ہماری ایک ہم آہنگی رہے گی ذہنی اس پورے سلسلے درس کے ساتھ پہلے اٹھارہ رکوع جو ہے ان میں مزید تقسیم جو ہے وہ عمودی ہے ورٹیکل یعنی پہلے چار رکوع آخری چار رکوع درمیان میں دس رکوع درمیان کے دس رکوع جو ہیں ان میں تو براہ راست گفتگو ہے بنی اسرائیل سے یہاں سے بات شروع ہوئی ہے پانچوں رکوع میں اور پھر پندروے رکوع کے شروع میں وہاں جا کر وہ بات ختم ہوئی پورے دس رکوع مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے پہلے چار رکوع جو ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمہیلی ہیں بظاہر ابھی خطاب شروع نہیں ہوا اور ایک اعتبار سے وہ تمہیدی یوں بھی ہیں کہ پورے قرآن کے لیے گویا کہ وہ دیباچہ بن جاتے ہیں پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تقسیم ایک مو جو اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جنہوں نے اس قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے یہ میں وضاحت کروں گا شاید آج ہی اس کی نوبت آ جائے ورنہ کل وضاحت ہوگی سورہ بقرہ کا جب ہم لفظ برز بطالہ شروع کریں گے ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر دروازہ بند ہو چکا ہدایت کا لاکھ سمجھا لیا جائے وہ اب ماننے والے نہیں تیسرے وہ ہیں کہ جو بین بین ہیں کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں حقیقتا نہیں مانتے ہیں یہ تین قسم کے افراد اس وقت بالفعل موجود تھے ان تینوں میں سے بھی تیسری صورت ہے در حقیقت کے جو اہل کتاب کی تھی یہود کی تھی یہود مدینہ کی لہٰذا سب سے جائے تفسیر اس تیسری شک کی ہوئی ہے اس لیے کہ روح سخن تو انہی کی طرف ہے سارا اگرچہ یہ کہ جو دوسری شک ہے ان کے اندر بھی ان کا جز شامل ہے لیکن زیادہ تر تیسرا جو حصہ ہے وہ در حقیقت ان سے متعلق ہے ان میں روح سخن ان کی جانب ہے لیکن ایک اعتبار سے یہ عبدی اہمیت کی حامل ہے کہ گویا کہ ان میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے مستفید ہو سکیں گے کون وہ ہیں کہ جن کے لیے اس کا دروازہ بند ہے کون وہ ہیں کہ جو بین بین ہیں کچھ استفادہ کرتے بھی ہیں تھوڑا بہت راستہ چل بھی لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمت جواب دے جاتی ہے ہمیشہ یہ تین قسم کے لوگ دنیا میں رہے ہیں کسی بھی دعوت کے رد عمل پر ایک وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور ہرچے بعدہ بعد پورے طور سے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ایک وہ جو آڑ گئے کفر عناد دشمنی ہٹ دھرمی تعصب اس کی وجہ سے رک گئے کہ کوئی دلیل کوئی استشہاد کوئی استدلال ان کے لیے مفید نہیں ہوا ایک وہ کہ جو کچھ کسی درجے میں مان کر لیکن یہ کہ پورے طور سے ماننا ٹوٹل آئیڈنٹیفیکیشن اپنے آپ کی اس کے ساتھ کر لینا یہ ان کے بس کا روک نہیں ہوتا یہ تین قسم کے لوگ ہمیشہ تھے ہمیشہ رہیں گے اس اعتبار سے وہ گویا کہ یونیورسل ٹروت کے درجے میں ہیں لیکن چونکہ انہی کے پردے میں روح سخون ہے یہود کی طرف اس اعتبار سے وہ نصف اول کے مدامین میں شامل ہیں بقیہ دو رکووں میں جو دین کی بنیادی تعلیم ہے اس کو نوٹ کیجئے چونکہ جو دو تہائی حصہ قرآن مجید کا تھا وہ تو نازل ہو چکا ہے سورہ بقرہ سے قبل سورہ بقرہ تو حجرت کے بعد نازل ہو رہی ہے اور اس کو قرآن مجید میں بلکل سرو میں رکھا گیا ہے جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں جو عقائد ہیں جو فلسفہ ہے جو حکمت دین ہیں وہ تو پورا کا پورا آ چکا ہے مکی صورتوں میں تو ضرورت پیش آئی اور یا حکمت خداوندی کا یہ تقاضہ ہوا کہ اس کا خلاصہ اس سورہ بقرہ کے آغاز میں رکھ دیا جائے تاکہ ایک عام قاری جب اسے پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے وہ مکی قرآن کے مضامین کا خلاصہ آ جائے پھر وہ آگے بڑھیں تو چار رکو جو ابتدائی ہیں وہ اس اعتبار سے تمہینی ہیں چار رکو جو بعد کے ہیں یعنی چار کے بعد دس رکو میں براہ راست کتاب ہوگا بلی اسرائیل سے آخری چار رکو میں یہ ٹرانزیشن ہے کہ اب ابراہیم کی ایک نسل میں یہ امت مسلمہ اور اللہ تعالی نے یہ مقام ان کو عطا کیا ہوا تھا منصب دیا ہوا تھا یہود کو اب وہ منصب سلب کر کے حضرت ابراہیم ہی کی نسل کی دوسری شاخ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور اب ان پر جو لوگ ایمان لائے تو ایک نئی امت وجود میں آئی اب ان کو نصب کیا جا رہا ہے یہ منصب اب ان کو عطا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے حضرت ابراہیم چونکہ وہ نقطہ جامع ہے ان دونوں امتوں کی جہاں پر جا کر کہ پھر جہاں پہ وہ مل جاتی ہے جو سلسلہ ان کا ہے وہ حضرت ابراہیم کی شخصیت ہے اس اعتبار سے حضرت ابراہیم کا ذکر تعمیر کعبہ کا ذکر پھر کعبے کی طرف اب رخ کا پھیر دیا جانا تہویل قبلہ وہ گویا کہ علامت ہے اس کی کہ اب وہ سابق قبلے والے یعنی یہود جن کا قبلہ رہا یروشنم بیت المقدس اب وہ معذول کر دیے گئے اب اس کعبے کے گرد ایک نئی امت امت محمد وجود میں آ گئی اور اس کا نصر عمل میں آ چکا وہ اب اس منصب پر فائز کر دیے گئے یہ ہیں اٹھارہ رکوع جو پہلے ہیں نصف اول کے چار تمہیدی دسم خطاب بنی اسرائیل سے براہ راست اور پھر چار کے اندر وہ تہویل جو ہے کہ ایک کی معذولی کا اعلان اور دوسرے کے اس منصب پر فائز کرنے کا اعلان اس کے بعد جو بقیہ ہیں بائیس رکوع اب خطاب شروع ہوا براہ راس امت مسلمہ سے گویا کہ تہویل قبلہ ایک طرح کی کورونیشن تھی تاج پوشی تھی امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مقام پر فائز کر دی گئی اس کی تاج پوشی ہو گئی اب ان سے خطاب ہے اس خطاب کے بارے میں میں وہ تشمیح ارز کر رہا تھا کہ وہاں گوھر کیجئے تو مضامین جو ہیں بظاہر یہ لفظ مناسب نہیں ہے قرآن کے لئے لیکن بظاہر کٹے پھٹے سے نظر آتے ہیں یا یوں کہیے کہ بظاہر مضامین گن بڑ نظر آتے ہیں ابھی نماز کا ذکر ہو رہا تھا ابھی کہیں جہاد کا ذکر شروع ہو گیا ابھی کہیں کوئی اور بات آگئی تو بیچ میں کوئی تسلسل نہیں ہے اس کے لئے میرے سامنے تم تمثیل آئی تھی تشمیح آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے کہ آپ ایک ایسی رسی کا تصور کریں جو چار لڑیوں سے بٹی گئی ہو اب جب بٹ لیا جاتا ہے فرض کیجئے کہ اس کے رنگ جدہ جدہ ہیں ایک سفید ہے ایک سرخ ہے ایک نیلی ہے ایک فرض کیجئے سبز ہے یا پیلی ہے جب ان کو بٹ لیا جائے گا تو کوئی رنگ بھی مسلسل نظر نہیں آئے گا کٹے پھٹے نظر آئیں گے اگر آپ ایک طرف سے دیکھیں گے تو سفید ہے سرخ ہے نیلہ یا پیلہ ہے اور یا سبز ہے پھر سفید ہے سرخ ہے پھر نیلہ یا پیلہ ہے پھر سبز ہے اس طریقے سے رنگ جو ہے پٹے پٹے نظر آئیں گے اگرچہ آپ اگر اس کو کھول دیں تو معلوم ہوگا کہ سبز لڑی بھی سیدھی ہے مسلسل ہے سفید دوری بھی مسلسل ہے سیدھی ہے نیلی بھی سیدھی ہے سرخ بھی سیدھی ہے اس اعتبار سے چار لڑیاں ہیں جو باہم آپس میں بٹی ہوئی ایک رسی کی شکل میں ان کو بھی دو دو کے دو جوڑوں میں سمجھئے ایک ہے احکام شریعت یہ کرو یہ نہ کرو اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ پھر پہلے کے بھی دو حصے ہیں احکام شریعت میں عبادات ہیں اور معاملات ہیں اور دوسری طرف جہاد میں انفاق یا جہاد بالمال بھی ہے اور قتال جہاد بالنصبی ہے تو چار یہ جو دوریاں ہیں یا چار لڑیاں ہیں ایک میں عبادات سے متعلق احکام دوسرے معاملات انسانی سے متعلق احکام تیسرے انفاق فی سبیل اللہ جہاد بالمال چوتھے قتال فی سبیل اللہ یا جہاد بالنصبی ان چاروں لڑیوں کو اس طریقے سے بٹ دیا گیا ہے ایک رسی کی شکل میں کہ یہ چاروں مضامین ایک دوسرے کے بعد مختلف وقفوں سے آ رہے ہیں بہرحال ان سب میں خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ سے اس اعتبار سے اب ان میں جو پولرائزیشن ہے یا ان میں جو تقسیم ہے چار مضامین کی وہ ورٹیکل نہیں ہے ہوریزونٹل ہے وہ چار لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں مسلسل اور وہ چار لڑیاں جو ہیں آپس میں بٹے ہونے کی وجہ سے مظاہر کٹی پٹی نظر آتی ہیں یہ ترتیب ہے سورہ بقرہ کے مضامین کا تجزیہ چالیس رکو اٹھارہ ایدر بائیس ادر اٹھارہ میں خطاب امت مسلمہ سابقہ یہود سے بائیس میں خطاب امت مسلمہ موجودہ یعنی ہم مسلمانوں سے پہلے اٹھارہ میں دس درمیانی میں براہ راست کتاب یہود سے چار تمہیدی شروع میں چار تہویلی امت سابقہ معذول اور یہ امت نئی جو محمد الرسول اللہ پر ایمان کی بنیاد پر وجود میں آئی جس کا مرکز ہے جس کا قبلہ ہے خانہ کعبہ اب یہ اس مقام پر فائز کر دی گئی بقیہ میں بائیس رکووں میں چار مضامین کی لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں احکام عبادات سے متعلق معاملات سے متعلق اور جہاد بالمال اور جہاد بالنفس یا قتال فی سبیل اللہ اب اس کے بعد آئیے ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے آ رہے ہیں حروف مقتعات الیف لامیم آج اگر اسی کے بارے میں ہم چند باتیں نوٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا حق ادا ہو جائے گا اس سے آگے پھر انشاءاللہ کل چلیں گے حروف مقتعات کے بارے میں چند باتیں تو وہ ہیں کہ جو بلکل قتعی ہیں متفق علیہ وہ پہلے نوٹ کر لیجئے مقتعات انہیں کیوں کہا جاتا ہے قطع کاتا قطع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ قطع سے باب تفعیل ہے تکتیر قطع یقطع ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں علید علید پڑھا جاتا ہے علیف لامیم جڑے ہوئے لیکن علم نہیں پڑھ سکتے اس کو علیف لامیم حے اور میم جڑے ہوئے لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو قرآن میں لیکن حا میم علید علید پڑھے جائیں گے یاسین یاسین طا ہا علیف لام را کاف ہا یا عین سو علید علید تو چونکہ انہیں علید علید پرونانس کیا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے ان کے بارے میں جو متفق علیہ باتیں ہیں ان کا حتمی یقینی مفہوم و معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانو اقول بہت ہے لوگوں نے رائے دی ہیں اپنا اپنا ذوق ہے اپنے مزاج کی مناسبت سے باتیں کہیں ہیں لیکن اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ ان کا یقینی حتمی مفہوم کسی کو معلوم نہیں یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین اسی اعتبار سے بعض ادرات نے کہا کہ یہ ایک طرح سے کوڈ ورڈز ہیں جیسے کہ کسی میسج کو کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے کوئی کوڈ ورڈز دیے جائیں تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ الفاظ پہلے کمیونیکیٹ کیے گئے ہو اور اس کے حوالے سے صورت نازل ہوئی ہے تو یہ گویا کہ سنت کے درجے میں وہ حروف جو ہیں اس کے ساتھ آئے ہیں واللہ عالم یہ بھی صرف ایک قیاس ہے کنجیکچر ہے اس کے سوا کچھ نہیں البتہ دوسری یقینی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معانی اور مفہوم کے زمن میں مرفوعاً کوئی قول منقول نہیں حضور نے نہیں بتایا کہ اس کے یہ معانی ہے اگر ہوتے تو یقیناً اس کے بعد ہمارے سرے تسلیم خواب ہوتا ہم نے اس کو تسلیم کرتے لیکن حضور نے ان کے معانی نہیں بتایا اسی سے زمنی طور پر ایک بات اور جو ذہن نشن کر لیجے کہ عربوں کا ایک خاص مزاج تھا وہ ہم یہاں سے انفر کر سکتے ہیں وہ عمل کی طرف ان کا دھیان زیادہ تھا توجہ زیادہ تھی جن چیزوں کا کسی عمل سے تعلق نہ ہو اس کے بارے میں انہوں نے حضور سے سوال بھی نہیں کی یہ تو ہمارا جو ایک انداز ہے خاص طور پر اور یہ عجمی انداز ایرانی ذہن بلکہ پورا آریائی ذہن یہ کہا جاتا ہے کہ سیمیٹک جو سامی نسلے ہیں ان کے اور آریائی نسلوں کے مابین یہ بڑا فرق و تفاوت ہے مزاج کا آریائی قوم جو ہیں اقوام جو ہیں اور آریائی نسلے جو ہیں ایریانز وہ بڑے منطقی لوگ بال کی خال نکالنے والے لوگ وہ علمی خود کریت کے اندر لگ جانے والے لوگ اور سیمیٹکس جو ہیں ان میں ان چیزوں سے زیادہ مناسبت نہیں بلکہ عمل کے طرف ہے وہ زیادہ ایکشن ایکشن اورینٹڈ ان کا مزاج ہے تو یہ چیز واقعتاً ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام نے بہت کم سوالات کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں جن کا تعلق انسان کے عمل سے نہیں ہے بلکہ وہ صرف کسی علمی نوعیت کی چیز ہو جس کی ایک بڑی نمائی مثال میں نے بارہا بیان کی ہے اس حدیث میں سامنے آتی ہے جو حضرت علی سے مروی ہے حق ترمزی کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنتن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا اب حضور نے تو یہ خبر دے دی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا مَلْ بَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا اب یہی وہ فرق نمائع ہو جاتا ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم پوچھتے وہ کب ہوگا کیوں ہوگا کدھر سے آئے گا کیسے آئے گا کس صورت میں آئے گا کچھ نہیں یہ سارے سوالات یہ علمی نویت کے معلوماتی نویت کے کب کیوں کیسے کدھر سے یہ سارے سوالات کچھ نہیں پوچھا حضرت علی نے پوچھا وہ چیز جس کا تعلق عمل سے ہے اس سے نجات کی راہ کونسی ہوگی بس آپ نے فرمایا فتنہ ہوگا ہمارے لئے کافی ہے اور عملی اہمیت جو ہے وہ استوال کی بل بخرجو منہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ بتائیو سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا تو اس کے جواب میں جو حضور نے پھر ارشادات فرمائے ہیں وہ مدح قرآن اور قرآن مجید کی تعریف اس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہے وہ فصاحت کا بلاغت کا عدبیت کا اور پھر حکمت کا علم کا معرفت کا بہت بڑا خزانہ ہے باران یہاں صرف یہ نکتہ بیان کرنا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے بھی پوچھا نہیں ان کے بارے میں کہ یہ الفاظ کیا ہے البتہ چوتھی چیز جو اسی سے متعلق پھر نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ کوئی معروف اسلوب تھا عرب کا ورنہ کوئی نہ کوئی سوال تو کرتے صحابہ سوال نہ کرتے چلیئے تعظیمن نہ کرتے یا یہ کہ چونکہ عمل سے متعلق ہے نہیں ہے لہاکہ نہ کرتے لیکن یہ کہ لوگ تو اعتراض کرتے کہ یہ کیا لف لا امین یہ کیا حامین کافہ یا انسوات کیا معنی اس کے یہ تو بے معنی سی باتیں ہیں اس کے تو کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آیا جبکہ قرآن کہتا کتاب مبین دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو بالکل روشن کتاب ہوں واضح کتاب ہوں اس کے مضامین بالکل صاف ہیں بالکل نمائیہ ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْدْقِرِ تو یہ کیا چیز تاں ہے علف لا ممی حامین کافہ یا انسوات کیا معنی اس کے لیکن یہ بھی ثابت ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں معروف اسلوب تھا ان کے ہاں خطیب شاید خطبہ دیتے ہوئے پہلے اس طرح کے حروف کوئی بول کر کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی ہے وہ میں ارز کروں گا اس کے بارے میں کیا کیا مناسبتیں لوگوں نے اپنے جو بھی ذہن کی جو رسائی ہے اور جو بھی جولانی ہے فکر کی اس کے اعتبار سے بیان کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک معروف اسلوب ہو اور اسی وجہ سے مشرقین نے کفار نے معاندین نے دشمنوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا حالانکہ جیسے کہ تیسرے رکوع میں چل کر آ جائے گا بعض اعتراضات انہوں نے کی کہ یہ کیا ہے قرآن مجید میں مچھر کی تشمیع دی جا رہی ہے مچھر تو بڑی حقیر شے ہے کہیں مکڑی کی تشمیع دی نہیں گئی ہے اس کا جواب دیا گیا کہ تشمیع کا حسن تو اس میں ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے تشمیع ہے اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ نہیں ہے نہ یہ کہ کوئی شے حقیر ہے کسی حقیر شے کی تشمیع دی نہیں ہے تو حقیر شے سے نہیں جائے گی تاکہ اس کا جو حقیر ہونا ہے وہ پوری طریقے سے مبرن ہو جائے یہ جواب دیا گیا لیکن یہ کہ اعتراض کیا گیا ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ ان حروف مقتعات کے استعمال پر اور ان کے قرآن مجید میں یعنی وحی میں شابل کیے جانے پر کوئی اعتراض بھی منقول نہیں ہے یہ چار چیزیں تو ہیں متفقد ہیں باقی جو چیزیں ہیں کہ کیا کیا اس کے معانی اور مفاہیم کے بارے میں آرہ ظاہر کی گئی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں آداد و شمار یہ ذرا دلچسپ ہیں یہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کے معانی اور مفاہیم پر ان سے کوئی روشنی پڑتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اگر سامنے ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہو حروف مقتعات جن کے حقائق شاید آئندہ چل کر روشن ہو جائیں جیسے کہ وہ آیت مبارکہ میں نے تعارف قرآن کے زمن میں بار بار پڑھی تھی سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم اپنی نشانیاں واضح کریں گے کھولتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے ان کو آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی ان پر مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان حروف کے حوالے سے بھی کوئی حقیقت بعد میں ایسی سامنے آ جائے جس سے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے اور مبرہن ہو جائے اس کا امکان موجود ہے لیکن یہ امکان اگر ہے تو اسی شکل میں کہ اس کے کچھ آداد و شمار جو ہے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ سامنے رہے تاکہ غور کرنے والے غور کرتے رہے اور اس حوالے سے بھی ایک بات کہی گئی ہے ماضی قریب میں اس کا بھی میں تذکرہ بعد میں کروں گا تو یہ سٹیٹسٹکس جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجے یہ حروف مقطعات جو ہے ظاہر بات ہے حروف ہجا ہے وہ جو تختی ہے حروف ہجا کی وہ یا تک جائے گی یہ تختی ہے عربی زبان کے جو حروف ہجا ہیں ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ تعداد اٹھائیس ہے یا انتیس ہے یہ دونوں جو ہیں عدد مانے جاتے ہیں کس اعتبار سے علف تو ایک حرف ہے یہ شروع کا پہلا حرف ہے حمزہ کو بھی اگر حرف علیدہ گنا جائے تو یہ انتیس بن جائیں گے اور حمزہ کو شمار نہ کیا جائے تو یہ اٹھائیس رہ جائیں گے حمزہ اصل میں ہے کیا علف پر ہی اگر زبر لگ جائے آ thì اب یہ حمزہ ہو گیا یہ علف نہیں ہے زیر لگ جائے یہ بھی حمزہ ہوگا یہ بھی علف نہیں ہے پیش لگ جائے تو یہ بھی حمزہ ہے علف نہیں ہے جذب ہو جیسے بے مہ بہ یعنی بہ کے بعد علف پہ لے جذب لگ گیا بہ تو یہ بھی حمزہ ہے تو علف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ علف تو نام ہے صرف اس کا کہ اگر کوئی حرف اس سے پہلے مفتو ہے اس پر زبر آ رہا ہے تو علف لگ جائے گا تو وہ دو زبر ہو جائیں گے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اسی معنی میں واو کا استعمال بھی ہے واو سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش ہے تو واو اس پیش کو کھینچ دیتا ہے بے پر پیش ہو با پر پیش وہ اور اس کے ساتھ واو تو بو وہی پیش جو ہے گویا کہ دو پیش بن گئے اور وہ ذرا کھچ گیا یہ کا عمل بھی یہی ہے یہ حروف تین حروف علت کہلاتے ہیں علف اور واو اور یا یا کا بھی معاملہ یہی ہے یا سے پہلے اگر زیر ہے حرف پر تو یہ یا صرف یہ کرے گی کہ اس زیر کو کھینچ دے گی بے زیر یہ بی وہ گویا کہ اگر صرف زیر ہوتا تو بے اور یہ ساتھ لگ گیا تو بی اس معنی میں علف بی در حقیقت اپنے حرف ماں قبل پر اگر زبر ہو تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر اور ایک زبر کا اور اضافی فائدہ ہو جاتا ہے لیکن یا اور واو میں یہ ہے کہ اس پر جزم بھی آئے گا اس پر زبر بھی آئے گا زیر بھی آئے گا پیش بھی آئے گا پھر بھی اسے واو کہیں گے علف پر جزم آ جائے زبر آ جائے زیر آ جائے پیش آ جائے تو اس کو علف نہیں کہتے ہیں ہم حمزہ کہتے ہیں تو یہ ذرا فرض ذہن میں رکھیے علف ورسس حمزہ یہ جو غروف حجاں ہیں عربی کے اس کے اعتبار سے اس کو سمجھنے اسی لئے حمزہ تو الوصل کہتے ہیں جہاں پر علف لگا ہوتا ہے یا علف لام جو ہے اب اس کا بھی ہم کہتے ہیں یہ لام تعریف اور اس کے اندر وہ حمزہ جو ہے اس کو شماری نہیں کرتے ہیں علف کو شماری نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ وہ حمزہ وصل ہے لیکن اس کو حمزہ کہتے ہیں علف نہیں کہتے ہیں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو اٹھائیس یا انتیس حروف ہیں ابلکہ میں اب اٹھائیس کے اعتبار سے تقسیم کر رہا ہوں ان کی پوری تختی کو تین میں تقسیم کر لیں درمیان میں پانچ جوڑے ہیں ہیں تو چھے جن میں سے ہر جوڑے کے اندر ایک حرف ہے نقطے والا ایک بغیر نقطے کے دال زال فرقیائے صرف نقطے کا را زا فرقیائے صرف نقطے کا سین شین یہاں پہ ایک کی بجائے تین نقطے لگ گئے لیکن فرق وہی ہے سو گو وہی ایک نقطہ تازہ ایک نقطے کا فرق عین غین ایک نقطے کا فرق یہ ویسے تو چھے جوڑے ہیں لیکن ان میں سے دال زال کو ذرا لیدہ کر دیجئے تو را سے لے کر اور غین تک یہ دس حروف درمیانی کی تختی ہے ان میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے نقطے والا حرف نہیں لیا گیا حروف مقتعات میں بغیر نقطے کا لیا گیا ہے را ہے زا نہیں ہے سین ہے شین نہیں ہے سواد ہے زواد نہیں ہے تا ہے زواد نہیں ہے این ہے غین نہیں ہے ان پانچ جوڑوں میں سے پانچ حروف جو نقطوں کے بغیر ہیں وہ حروف مقتعات میں شامل ہیں اور جو نقطے والے ہیں وہ نہیں ہیں کیوں نہیں ہے مجھے نہیں معلوم لیکن صرف ایک observation ہے مشاہدہ ہے یہ ایک اس کی ایک جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آداد و شمار ہے سامنے رہے تو شاید اس کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو کوئی حقیقت بعد میں کھل جائے واللہ و عالم اب ادھر نو حروف رہ گئے ان میں سے صرف دو حروف ہیں الف اور حا سات حروف اس میں سے نہیں آئے حروف مقتعات میں شامل نہیں ہے جو آخری ہے نو فا قاف قاف لام مین نون وا حا یا یہ جو الفاظ ہے یہ جو حروف ہیں نو ان میں سے سات ہیں دو نہیں ہیں اس میں سے قاف بھی ہے قاف بھی ہے لام بھی ہے میم بھی ہے نون بھی ہے صرف شروع کا فا نہیں ہے آخر میں واو نہیں ہے پھر یا بھی ہے معلوم یہ ہوا کہ پہلے نو میں سے صرف دو آخری نو میں سے صرف دو نہیں ہے ساتھ یہ سات اور دو بلکہ نو ہو گئے درمیان کے پانچ جوڑوں میں سے پانچ جو غیر منقوط ہیں کل چودہ حروف استعمال ہوئے اور چودہ نص بن جاتا ہے جو میں نے ابھی ارس کیا تھا کہ اگر حروف حجہ اٹھائیس سمار کیے جائیں دون اٹھائیس میں سے چودہ حروف مقتعات میں شامل ہیں چودہ نہیں اب ایک اور اعتبار سے دیکھئے it can be a coincidence ہو سکتا ہے صرف اتفاقی بات ہو لیکن قرآن مجید کا معاملہ ہے ہم اس سے صرف مہد اتفاقی نہ کہیں ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہو کہیں آئندہ جا کر وہ کھلے انتیس صورتیں ہیں ایک سو چودہ میں سے جن میں یہ حروف مقتعات آئے ہیں اور حروف حجہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یا انتیس یا اٹھائیس انتیس صورتوں کے شروع میں حروف حجہ آئے اور انتیس کا نصف تو ہوئی نہیں سکتا اٹھائیس ہی کا نصف ہوگا اور وہ چودہ ہیں تو چودہ حروف استعمال کیے ہیں انتیس میں ایک ویسے ڈسپیوٹڈ ہے کہ حمزہ کو علیدہ حرف مانا جائے یا نہ مانا جائے ان میں سے اپلوڈ کر لیجئے کہ دو دو ایک ایک حرف بھی ہے تین صورتوں میں صورہ نون صورہ قاف صورہ سعاد یہ ایک ایک حرف آیا ہے اور یہ ایک ایک صورت میں ایک ایک حرف نو صورتوں میں دو دو حروف آئے ہیں حامیم یہ چھے میں ہے ساتھ میں ہے حامیم اور تاہا تاسین یاسین چھے میں حامیم اور تین یہ تاسین تاہا اور یاسین یہ نو صورتیں ہیں جن میں دو دو حروف آئے ہیں تیرہ صورتیں وہ ہیں جن میں تین تین حروف آئے ہیں الف لام میم چھے میں الف لام را پانچ میں تاسین میم دو میں دو صورتیں وہ ہیں جن میں چار چار آئے ہیں الف لام میم را الف لام میم سعاد یہ دو صورتیں ہیں جن میں چار چار آئے ہیں دو صورتیں ہیں جن میں پانچ پانچ آئے ہیں کاف ہا یا عین ساد اور حامیم عین سین کاف یہ دو صورتیں ہیں تو ان سب کو جمع کیجئے ایک سے لے کر پانچ تک کے حروف جو ہے مقتعات کی شکل میں آئے ہیں اور ان میں بھی ایک بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں حامیم دو حروف ہیں لیکن آیت شمار ہوتے ہیں علف لام را تین ہے آیت شمار نہیں ہوتی یہ تمام چیزیں میں بیان کر چکا ہوں شروع میں توقیفی ہیں جو حضور نے بتایا ایک ہی صورت ہے جس میں حروف مقتعات دو آیتوں پر مشتمل ہیں حامیم ایک آیت عین سین کاف دوسری آیت یہ صورت شورہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس کی کہ دو آیتیں حروف مقتعات پر مشتمل ہیں یہ تو ہوئے وہ جو میں نے کہا تھا کچھ فیکس این فگرز کچھ سٹیٹسٹیکس کچھ آداد و شمار اب آئیے ان کے مفہوم کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ نام ہے بہت سے عدرات کی رائے ہیں صورتوں کے نام ہیں جزوی طور پر یہ بات سئی ہے صورہ نون کو ہم صورہ نون کہتے ہیں نام کے نون کے حوالے سے اگرچہ اس کا نام ایک اور بھی ہے اس کو صورہ قلم بھی کہا گیا نون والقلم وما یسترون صورہ قاف اس کو صورہ قاف کہتے ہیں اس کا کوئی اور دوسرا نام بھی نہیں یاسین اس کو صورہ یاسین کہتے ہیں کوئی اور نام نہیں ہے اس کا تاہا صورہ تاہا کہتے ہیں اس کا کوئی اور نام نہیں ہے سعاد صورہ سعاد ہی اس کا نام ہے اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ تمام جو یہ حروف مقتعات ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں جزوی طور پر صحیح ہے بات کلی طور پر صحیح نہیں اس لئے کہ تمام صورتوں میں تو یہ آئے نہیں نمبر دو یہ کہ اگر علف لامیم چھے صورتوں کے شروع میں آ رہا ہے یہ حروف مقتعات تو چھے صورتوں کا ایک نام تو نہیں ہو سکتا علف لامی مسجدہ تو اگرچہ نام اس کا رکھا گیا ہے سورہ سجدہ بھی کہہ دیتے ہیں علف لامی مسجدہ بھی کہہ دیتے ہیں حامی مسجدہ سے علیدہ کرنے کے لئے لیکن یہ کہ یہ بات صرف جزوی طور پر صحیح ہے مولانا اسلاحی صاحب کو اس پر بہت اسرار ہے کہ یہ نام ہی ہیں اور انہوں نے تو یہاں تک کہ یہ اس کو جملہ بنایا ہے اور کہا ہے حازہ علف لام میم علف لام میم سے پہلے حازہ کو گویا کہ محضوف مانا ہے یہ علف لام میم ہے یہ ترجمہ کیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جزوی طور پر بات صحیح ہے لیکن اس کو قائدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا اس اعتبار سے بات ویلڈ نہیں ہے ایک رائے دیئے ہے مولانا فراہی کے استاغ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے وہ رائے ویسے بڑی دلچسپ ہیں کہ عربی زبان کے حروف اور عبرانی زبان کے حروف یہ مشترک ہیں اور یہ حروف بھی چینی زبان کے جو الفابیٹس ہیں انہی کی طریقے سے اشیاء کی صورتوں سے اخذ کیے گئے ہیں اور وہ نام ہوتے ہیں ان چیزوں کا علامت بھی بنتے ہیں بعض زبانیں جو ہیں اکثر زبانیں تو وہ ہیں جن کے الفابیٹس آواز کے حوالے سے ہیں لیکن یہ کہ بعض زبانوں کے الفابیٹس شکلوں سے ہیں وہ اشیاء کی صورتوں سے اخذ کیے گئے ہیں مثلا چائنیز زبان جو ہے اس وقت دنیا کی بہرحال بڑی زبانوں میں سے ہے اس لیے کہ ون ففت جو ہے پاپولیشن دنیا میں ان چینیوں کی ہے وہ بھی اسی طریقے سے صورتوں کی جو چیزوں کی اشیاء ان کی صورتیں جو ہیں ان سے وہ حروف جو ہیں وہ ماخوز ہے تو مولانا فراہی کی تحقیق یہ ہے کہ عربی اور عبرانی کے حروف الفابیٹس جو ہیں یہ بھی اشیاء کی صورتوں سے علف کچھ گائے کے سر کے معنی میں لکھا جاتا تھا اور اس سے مراد بھی گائے ہیں بے کو بیت بیت الفابیٹ جو آپ کہتے ہیں الفابیٹ الف بیت یہ بیت کیا ہے یہ عبرانی کا بیت ہے اور یہ بیت کیا ہے گھر بیت آپ تصمر کیجئے کسی زمانہ گھر کا کیا نقشہ ہوتا تھا چھت ڈالنی جب تک انسان کو نہیں آئی تھی تو گھر ہوتی تھی صرف چار دیواری اور یہ بیت اس طرح لکھا جاتا ہے یوں بنا کر یہ دو دیواریں کھڑی ہوئی ہیں نیچے زمین ہے یہ بیت ہے یہ گھر ہے بادر حقیقت ریپریزنٹ کرتا ہے بیت کو یعنی گھر کو اسی طرح جیم جو ہے اس طریقے سے لکھتے تھے جیسے اوٹ کا سر ہوتا ہے اسی طرح کا خم جو ہے اس کی گردن کے ساتھ آ کر اور اس کو جیمل جیمل جو ہے عبرانی میں جیم کو جیمل کہا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جمل عربی زبان میں اوٹ کو کہتے ہیں اسی طریقے سے نون نون یہ مچھلی کے معنی لکھا جاتا تھا جیسے مچھلی کا آپ نے کبھی کسی مسور کے ہاں دیکھا ہو تصویر میں تو بس ایک کرڈ لائن کرڈ لائن کے ساتھ ایک نکتہ اگر تو ذرا آپ نے اوپر کر کے درمیان میں ڈال دیا تو یہ چاند تارے کو ریپریزنٹ کرے گا اور اگر ایک طرف نکتہ ڈالا ہے تو یہ مچھلی کی شکل بن جائے گی وہ نکتہ آنکھ کو ریپریزنٹ کرے گا اور یہ مچھلی کی صورت بن جائے گا اور یہ قرآن سے ثابت ہے نون کا لفظ جو ہے مچھلی کے معنی میں قرآن میں آیا ہے وَذَلْ نُونِ الزَّهَبَ مُغَازَبًا اور حضرت یونس علیہ السلام جن کو جس کو کہ اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے ہیں ایک طرح سے قیدی اللہ تعالیٰ کے قیدی پھر مچھلی نے اگلا ہے انہیں تو یہ مچھلی والے اور صاحب الحوت کہا گیا ہے سورہ نون میں سورہ نون کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے صاحب الحوت فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبَّكَ وَلَا تَكُنْكَ صاحب الحوت اِذْ نَادَا وَهُوَ مَكْزُوم اور صاحب الحوت مچھلی والا اور صورت شروع ہو رہی ہے نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ گویا کہ مناسبت ہے آخر میں صاحب الحوت ذنون کا ذکر ہو رہا ہے کہنا ہے کہ توے جو لکھتے تھے یہ عبرانی زبان میں توہ جو ہے یہ ساپ کو ریپریزنٹ کرتی ہے توے توہ جسے ہم کہیں گے عربی کے بار سے اردو میں توے کہتے ہیں جیسے کومرہ کبھی آپ نے دیکھا ہو اس نے پھن اٹھایا ہوا ہو تو ایک اس کا دھڑ کا حصہ جو ہے اٹھا ہوا ہے اوپر پھن ہے اور نیچے کنڈلی ہے تو توہ جو ہے در حقیقت وہ ایک طریقے سے ریپریزنٹ کرتا ہے ساپ کو اور یہ بھی بات ہے سہی جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات جو ہیں خصوصاً ذکر کیے گئے ہیں ان میں شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ تاہ کے ساتھ ہیں تاہا تاہا تو تقریباً جو اس کے پانچ رکوع ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہے ان کا سب سے بڑا موجزہ یہی تھا کہ ان کی لاتھی جو ہے وہ سام کی شکل اختیار کر لیتی تھی تو یہ ایک مناسبت سی نظر آ رہی ہے اس کے اندر تو یہ مختلف چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے میم وہ کہتے ہیں کہ پانی کی لہر میم جیسے لکھی جاتی ہے وہ میم پڑی میم ایک تو وہ نیچے کھڑی میم جو ہوتی ہے اس کا نیچے آپ لے جاتے ہیں ننڈا لیکن عام طور پر میم جو ہے عربی زبان کی وہ پڑی میم جو ہے ایک طرف کنڈی سی ہے اور دوسری طرف وہ اس کا وہ بازو تقریباً ہوریزونٹل جو جاتا ہے یہ سمندر کی لہر کے معنی اس میں بھی وہ صورتیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر کا پھٹ جانا جو ہے اس کا تذکرہ ہے اس کے شروع میں الفلام میم توسین میم ان صورتوں میں میم کا جو ہے حرف آیا ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک درجے میں دلچسپی کی بات ہے ایک مناسبت بعض حروف میں تو یقیناً نظر آ رہی ہے نون کی صورہ نون کے ساتھ مناسبت توہ کی توہا توسین توسین میم کے ساتھ مناسبت یہ کافی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں لیکن اس پر بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی اسے بھی قائدہ کلیہ جو ہے پوری بات اس کے اندر نہیں سمجھ جا سکتا تیسری بات جس کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں نے عرض بھی کیا تھا یہ موسٹ ریسنٹ واقعہ ہوا کہ انیس کے عدد کے حوالے سے ایک شخص نے ڈاکٹر رشاد خلیفہ امریکہ میں ہوتے تھے یہ اب فوت ہو چکا ہے اور مرتد ہو کر فوت ہوا ہے ویسے بھی پہلے بھی لوگوں کو دھوکا ہوا ورنہ وہ شخص مسلمان نہیں تھا بہائی تھا اور اس نے انیس کی ہنسے سے قرآن کے ایک سائنٹیفک سموت کے طور پر اس کو پیش کیا کہ اس کا ایک میتیمیٹیکل نظام ہے اور کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے قرآن کا کلام اللہ ہونا اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام مسلمانوں کی دلچسپی کی ہوتی ہیں تو بڑی جنگل کی آگ کی طرح وہ بات پھیلی تھی نیک دل لوگوں نے اس کے اپنے طور پر چھپوا چھپوا کر وہ تخصیم کیے حالانکہ قرآن مجید کے لیے اس قسم کے ثبوت جو ہے وہ اہمیت کے حامل نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بات بھی ایک اعتبار سے میرے نزدیک چونکہ جزوی طور پر صحیح ہے تو میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو حروف آئے شروع میں اس صورت کے شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ حروف اس صورت کے اندر نائنٹین کا ملٹیپل کی شکل میں آئے ہیں ایک میتیمیٹیکل سسکم ہے قرآن کا اس کی بدبختی یہ ہوئی کہ یہ اصول اس نے ایسا قطعی قرار دے دیا کہ جہاں یہ فٹ نہیں بیٹھا اس نے کہا یہ قرآن کی صورت ہی در حقیقت غلط ہے اس کی یہ دو آیتیں تو جہاں بھی یہ چیز اس کا نظام میتیمیٹیکل نظام ہے وہ فٹ نہیں بیٹھا اس نے اس کو کہا کہ یہ قرآن مجید میں بعد میں اضافہ ہوا ہے یا یہ محفوظ نہیں ہے قرآن کی غیر محفوظیت کی بات کر کے اور پھر اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور پھر وہ قتل کیا گیا کسی شخص نے اسے قتل کر دیا یہ رشاد خلیفہ کا حشر جو ہے وہ ہو چکا ہے ورنہ قرآن مجید پر اس نے بڑا شرید حملہ کیا تھا پہلے ایک چیپ پاپولیلیٹی حشر کی اس حوالے سے اور اس کے بعد جو ہے اس نے وہ اپنی نبوت کے دکان چمکائی اور قرآن مجید کے غیر محفوظ ہونے کا ایک دعویٰ لے کر کھڑا ہو گیا بہرحال وہ تو اس دنیا کے اعتبار سے تو کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بات بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ جزوی طور پر صحیح ہے خاص طور پر سورہ قاف قاف میں سورہ قاف جو شروع ہوتی ہے قاف والقرآن مجید سے ستاون مرتبہ آیا ہے حرف قاف یہ میں نے گنتی بھی کی ہے اصل میں بڑی صورتوں کا تو بڑا مشکل ہے عالمی اسی کام کے لیے بیٹھ جائے وہ حروف کی انتی کرے لیکن یہ کہ بہت سے حضرات نے یہ کام کیا تلقیدیں بھی کیا ثابت بھی کیا کہ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے غلط آداد و شمار بھی نہیں ہے لیکن یہ سورہ قاف میں مجھے ایک کافی اس کی بات جو ہے وضنی نظر آئی کہ ستاون مرتبہ آیا ہے اور ایک جگہ پر قومِ لوت کی بجائے اخوان و لوت آیا ہے پورے قرآن میں حضرتِ لوت علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوا ہے کہیں اخوان و لوت نہیں آیا قومِ لوت آیا ہے سورہ قاف میں قوم اگر آ جاتا لوت کے ساتھ بھی تو یہ حرف جو ہے قاف سورہ قاف کے اندر اٹھاون مرتبہ ہو جاتا اور وہ ملٹی پلنا رہتا انہیں اس کا اس اعتبار سے بعض جگہوں پر یہ بات بھی ایک جزوی حقیقت ہو سکتی ہے اس نے بڑی ایک طرح سے کنونسنگ ایک قرآنِ مجید سے استشار بھی کیا تھا یہ سورہ مدسر میں جو آیت آئی ہے کہ جہنم پر جو فرشتے ہیں یا جو اس کے نگران ہیں پیرے دار ہیں وہ انیس ہیں انیس فرشتے کہیں سرہنگ کہیں جو بھی وہاں کے ذمہ دار نگران ہیں انیس ہیں اب یہ انیس کا لفظ وہاں پر آیا ہے اس نے کہا قرآنِ مجید کو بھی گارڈ کر رہا ہے انیس کا ہنسہ یہ اس اعتبار سے اس نے باشروع کی لیکن یہ کہ اول تو مجھے اس کی بات پہلے غلط محسوس ہی اس نے کہا آیتِ بسم اللہ کے انیس حروف ہیں حالانکہ وہ انیس حروف نہیں بنتے وہی پر اس کا در حقیقت بات کا غلط ہونا تو مجھ پر تو ثابت ہو گیا تھا لہذا میں نے اس کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا ہی نہیں البتہ آج کی دنیا میں چونکہ ایک بہت بڑی معروف شخصیت ہے شیخ احمد دیدات اور وہ عیسائیت کی تردید میں اور مناظرے دنیا کے اندر عالم اسلام میں وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے اس شخص سے اس سے رشاد سے اور انہوں نے اس خیال کو بہت پھیلایا ہے الحمدللہ کہ اس درجے میں کبھی بھی میں قائل نہیں ہوا اور نہ میں نے اس کو اس تنداز سے پھیلایا بعد میں بارال انہوں نے بھی پھر اپنا وہ جو رجوع کرنا اور توبہ انہوں نے خط لکھا کہ میں مغالتے میں تھا اس شخص کے بارے میں اور اس سے انہوں نے اعلان برات کیا ہے باقی اس سے زیادہ اس کی اہمیت میں نے کبھی نہیں دی تھی اس وقت بھی میں صرف اس کا تذکرہ اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ کم سے کم سورہ قاف میں جزوی طور پر جہاں نام ہونا بھی جزوی طور پر صحیح ہے جہاں مولانا فراہی کا نظریہ بھی جزوی طور پر اپلیکیبل ہے وہاں یہ بھی ایک پہلو ہے انیس کا ہنسا اور سورہ قاف کی مثال میرے نزدیک جو ہے وہ بڑی اہم ہے اس میں اب آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اور یہ بڑی مثال ہے اس کی کہ چاہے حبر الامہ کا قول ہے لیکن اسے بھی امت میں قبول حاصل نہیں ہوا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو معلوم ہے کہ علم تفسیر کے اندر ان کا پڑا اوچھا مقام صحابہ میں حضور نے اس کے لئے خاص دعا کی تھی حضرت ابن عباس کے لئے رضی اللہ تعالی عنہما اللہم فقہ فی الدین والب التعویل اے اللہ اپنے اس نوجوان اپنے اس بندے کو دین کا فہم عطا فرما اور قرآن کی تعویل کا علم عطا فرما تو حبر الامہ کہلاتے ہیں وہ کہ اکثر جو تفسیری روایات ہیں وہ حضرت ابن عباس ہی سے چلتی ہیں انہی کے چار پانچ وہ جو اہم شاگرد ہیں اکرمہ بھی ہیں اور مختلف حضرات ہیں مجاہد ہیں وہ انہی کے گویا کے شاگردوں میں سے ہیں انہوں نے ایک رائے ظاہر کی کہ یہ جو حروف مقتعات ہیں یہ جملوں کا مخفف ہیں جملوں کی مخفف صورت ہے علف لام میم سے مراد ہے ان اللہ ارا علف لام میم انہ کا علف حالانکہ وہاں حمزہ ہے علف نہیں ہے انہ کا پہلا حرف اللہ کا درمیانی حرف لام اور علف لام مین ان اللہ اعلم آلموں آلموں کا آخری حرف مین تو ان اللہ اعلمو میں اللہ ہی سب سے بڑھ کر جاننے والا ہوں یہ جملہ ہوا اس کا پہلے لفظ کا پہلا حرف درمیانی لفظ کا درمیانی حرف آخری لفظ کا آخری حرف علف لام مین بن گیا علف لام را سے مراد ہے ان اللہ ارا اب یہ بھی ان کا اتنا ایک خیال ہے تو میں اس کو اس لیے دلیل کے طور پر لارا ہوں کہ ہمارے مفسرین نے اسے قبول نہیں کیا اگر یہ ہوتا کہ حضور نے فرمایا ہوتا تو سرِ تسلیم خم گردنے گرانی ہے بات ماننی ہے لیکن یہ کہ ذاتی خیال چونکہ یہ مرفوع قول نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذاتی خیال ہے لہذا اسے مفسرین نے صرف ذکر کر دیا ہے علمی ایک دلچسپی کے انداز میں باقی یہ کہ اس قول کو بھی خواہ وہ حبرال امہ کا قول ہے اسے بھی قبول حاصل نہیں ہوا عبت میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی سائن ہے امت کے اندر کہ جہاں تک تو حضور کا فرمان ہے اس پر چونو چران نہ ہو جب ثابت ہو جائے کہ حضور نے فرمایا باقی جس کا قول بھی کوئی ہے اس کے اوپر ظاہر بات ہے کہ آپ دلیل سے اسے قبول کریں یا دلیل سے اسے رد کر دیں بس حروف مقتعات کے بارے میں اسی قدر عرض کرنا تھا اب کل انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس لیے نوٹ کلا دیں کہ آئندہ بھی درست کے دوران جب یہ حروف آئیں گے تو مجھے پھر کبھی ان چیزوں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعلی موسیقا 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 موسیقی